سٹیٹ کے اس ٹوپک میں ہم انڈرسٹینڈ کریں گے کال پیرسن کوفیشنٹ آف کورلیشن سو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ کورلیشن کیا ہے تو کورلیشن کیا ہے ایٹڈ ڈیفائن ڈا ایسٹیشن بیٹمین ڈا ٹو اور مور سیریز سٹیٹ میں ہمارے پاس جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ سٹیٹسٹیکل ڈاٹا ہوتا ہے لارج مونٹ میں اس سے ہم نے امپورٹنڈ ڈیسیزن نکالنے ہوتے ہیں فار میکنگ ڈا ٹیکنگ ڈا ٹیسیزن اور اس پرسیس میں کیا ہے کہ ہمارے پاس پوز دو سیریز دی ہیں ایک سیریز مان لیتے ہیں پرائیس کی ہے دوسری ہے سپلائی کی تو جیسے جیسے پرائیس انکریز ہوتا ہے جو سپلائی ہے جو ڈیمانڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کیا ہے کم ہو جاتی ہے تو جدی ہمیں پرائیس کا پتہ ہے تو obviously اس کا ریلیشن کیا ہے ڈیمانڈ کے ساتھ کیا ہے وہ نیگٹیو ریلیشن ہے جانے کی ایک انگریز ہو رہا ہے تو دوسرا کیا ہے ڈیکریز ہو رہا ہے تو اس طرح کو mathematically define کرنے کے لیے ہمارے پاس جو concept ہے that is called ہے co-relation تو یہ degree of association بھی بتاتا ہے کتنی ہے اور co-relation کا significance میں ہم understand کریں گے کہ جو co-relation ہے اس کی value کتنی ہوتی ہے اور most important thing it is used for defining the economic decisions انڈیا is the largest country and the largest economy in the world تو اس کے coding کیا ہے ہمیں اس concept کو application کے point of view سے کیسے اس کو understand کرتے ہیں کیسے دو series correlate کرتی ہیں تو ہم ایک example کے طور پر لے دیتے ہیں income اور expenditure کا concept income کا مطلب کیا ہے کہ suppose کسی کی income کیا ہے وہ 10k ہے تو اس کا expenditure کتنا ہے 6k ہے کسی کی income 20k ہے تو اس کا expenditure کیا ہے وہ 12,000 ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہے if we know one series we can estimate the value of the another series so اس طرح کو mathematical relation کو understand کرنے کا concept کیا ہے co-relation جدہی graphically بتائیں تو دیکھو یہ ہے graphically اس کو understand کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ income ہے دوسری طرف کیا ہے expenditure ہے اب understand کرتے ہیں next میں کی significance کیا ہے correlation کو اور اس کے لیے کیا فارمولا use کرتے ہیں تو اس method کو find کرنے کے لیے جانبا کہ correlation کو find understand کرنے کے لیے کئی method ہے among those methods carl pierson is the most important and this method is called the carl pierson coefficient of correlation اور اب بات کرتے ہیں ہم ہم اس کورلیشن کو لکھتے کیسے ہیں be right with the help of the r جدہی اس کو mathematical فارمولا کو دیکھیں تو it is equal to summation x y اور divided by n into sigma x and sigma y okay اب x کو آپ کیا سمجھتے ہیں x is the deviation from the actual mean of series 1 okay تو x اور y کیا ہے small y کیا ہے it is the division of the series y from the actual mean یہاں پہ actual mean ہے اور actual mean آپ کو پتا ہے کیسے calculate کرتے ہیں سبھی element کو add کرتے ہیں divided by total number of element کرتے ہیں اور sigma x کو کیا ہے it is the standard deviation sigma x کیا ہے it is the standard deviation of series x and sigma y کی it is the standard deviation of series y اب جدھی ان کی values کو ان دونوں values کو میں جدھی اس فارمولا میں پٹ کرتا ہوں تو یہ میں نے فارمولا میں پٹ کیا n under root under root n n n cut گیا ہمارے پاس کیا بچہ summation x y divided by under root summation x square اور دوسرا under root summation y square اوکے اب significance کی بات کرتے ہیں کیا ہے تو correlation کی value ہے correlation is defined between minus 1 to 1 اب میں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ minus 1 کا مطلب کیا ہے it is a totally negative correlation negative correlation کا مطلب کیا ہے series a ایک سائٹ جا رہی ہے تو series b بلکل opposite ہوگی جو میں نے price اور demand کے بات کی تھی جیسے price increase ہوگا اور demand کیا ہے کم ہوتی جائے گی تو جدی میں بولوں کہ minus 0.7 جدی r کی value ہے coefficient correlation کی اس کو کہیں گے تو ہم اس کو کہیں کہ it approaches to strong coefficient of correlation اور جو minus 2 کی exact higher correlation ہے جنہی آپ بالکل جدی ایک series کی values کو جانتے ہیں تو دوسری series کی values کو judge کر سکتے ہیں اگ اس چیز کو understand کرنے کے لئے سمپل question کرتے ہیں mathematically اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے calculate ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہے کہ ایک data ہے دو series ہیں x x 48 35 17 23 47 and y series 45 20 40 25 45 ok اب اس کو find کرنا تھا ہمیں پتا ہے کہ correlation کو فارمولا میں ہمیں کیا ہے x کی x series کی division چاہیے y series کی division چاہیے پھر ان کا ہمیں scare چاہیے تو اس point view سے کیا کرتے ہم کہ x کی values کو add کیا تو یہاں پہ ہم کی calculate کر رہے ہیں ہم actual mean find کر رہے ہیں پہلے actual mean کا مطلب کیا ہے کہ سبھی elements کو add کیا summation x is 170 upon 5 5 elements 34 اب ہم کہ نکالیں گے اس series کی اس actual mean سے division نکالیں گے x کی نکالیں گے پھر y کی نکالیں گے جو x کی division آئے گے اس کا scare کریں گے x اور y دونوں کو multiply کریں گے تو اب ہم understand کرتے ہیں تو یہ ہم نے نکالی ہے یہ x نکالا یہ division نکالی division ہے پھر division کا scare اس کے بعد y ہے اور y کا actual mean نکالا y series کا 35 آیا پھر اس کے بعد پھر ہم نے یہ minus کیا ہے تو y آیا y square آیا اور اس کے بعد ہم نے کیا ہے x اور y کی multiplication کر دی سو سمپل اس کے بعد ہمارے پاس فارمولہ کیا ہے summation x y جو کی یہ ہم and اس کے بعد 550 اور اس کے بعد value find ہمارے پاس r کی value کتنی آئی 0.042 what it means کہ یہ relation positive ہے and اس جد ہم بات کریں کہ it is middle تو بیچ میں ہے strong نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو average کہہ سکتے ہیں 0.4 0.5 کو middle کہیں تو it is average correlation بھی اندہ two series a and b ok so this is both the correlation and the coefficient of correlation next video میں ہم understand کریں کی shortcut method کیا ہے ok suppose ki division آپ نے نہیں find کرنی تو shortcut method اس کو کیسے calculate کرتے ہیں so keep watching keep continue on commenting as well as liking the video thank you